اسلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب لوگ یقیناً ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اچھا آج آپ دیکھ رہے ہیں چار پہیں ساری جو باہر نکلی ہوئی ہیں آج ہمارے گھر کی جو باہر نکلی ہوئی ہیں کیونکہ موسم جو باہر چینج ہو رہا ہے تو آج ہم اپنے بستر وغیرہ جو بھی سارے واش کر رہے ہیں اور چار پہیں جو باہر نکلی ہوئی ہیں وہ واش کر رہے تھے آج چار پہیں جو ہم خود واش کر رہے تھے یہ جو بابا جی کوڑا لینے کے لیے آتے ہیں ہمارا اوپر تو یہ جو بہت اچھے انسان ہے بہت نائس پرسن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ایج کتنی ہو گیا اور ابھی بھی یہ خود محنت کر کے کماتے ہیں گورنمنٹ جوب ہے ویسے ان کی یعنی کہ یہ اسی محکمے میں صفائی والے محکمے میں تو یہ ابھی تک ریٹائرمنٹ نہیں لے رہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میں نوکری کروں اور خود سے جو میں محنت کر کے تو کھاؤں تو اس وجہ سے مطلب جب میں کر رہی تھی یہ واش تو مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ مجھے دے دو میں واش کر دیتا ہوں تاکہ میرے کچھ پیسے بن جائیں تو ہم لوگوں نے ویسے ان کو خود سے ہلپ آؤٹ کرنے کی کافی کوشش کی ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے محنت کر کے تو پھر ہی لینا ہے میں نے ایسے نہیں لینے آپ لوگوں سے تو اس وجہ سے پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو یہ چار پہ ان سے واش کروا لیتے ہیں تو یہ خود محنت مزدوری کرتے ہیں اور اپنا اور اپنی وائف کا پیٹ پالتے ہیں یہ دکھانے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محنت میں کسی بات کی شرم نہیں ہونی چاہیے لیکن ہمارا جو آج کل کا دور ہے اگر کوئی بندہ محنت کرنا چاہتا ہے تو لوگ اسے محنت نہیں کرنے دیتے اس چیز میں ان کی انسرٹ ہوتی ہے حالانکہ جب دینے کی باری آتی ہے تو کوئی کسی کو ہلپ آؤٹ نہیں کرتا کوئی کسی کو نہیں دیتا لیکن جب انسان جب انسان اپنی محنت کر کے کھانا چاہتا ہے کوئی بھی محنت محنت میں کسی چیز کی شرم نہیں ہونی چاہیے تو تب سب کو اپنی وہ انسرٹ فیل ہوتی ہے کہ جی ہم لوگوں کا تو یہ پرفیشن نہیں ہے تو ہم لوگوں کی اس چیز میں عزت گھٹتی ہے کہ آپ لوگ اگر یہ کام کریں تو میرے خیال میں اگر ہم لوگ کسی کو دے نہیں سکتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو کسی چیز میں بھی ٹانشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیسے دمیاد ہے کام کیوں کرتے ہیں یہ کاریے بھی انسی کاریے اونی کھڑونے نے بابا جی گریہ نے بڑے ملے ہیں بڑے رامی ہونے نے بہت بڑی ہونے دیئے پورے نہیں پاٹے محنت کر کے کھاتے ہیں آپ کہتے ہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھلاوں تو اپنی محنت کر کے کھاؤں اچھی بات ہے یہ سوڑے ایجو کاریے بھٹی رہا پیالے لکڑی کاریے انہیں پہ ہمینے لکڑ پیاروں ہاں جی وہ ہینا محنت کر کے کھانا چاہیے کسی سے ہاتھ نہ پھلانا چاہیے کوئی کتنی دیر دے دیتے ہیں کوئی نہیں دے دے دا پہن پڑا کوئی نہیں پوچھلا ہاں لکڑا کھا بہریاں تیر ہے ہاں جی بلکل ایسے ہی ہے جو جنگے بندہ بیٹ جاندے ہیں پھر کون پوچھدے ہیں کوئی نہیں پوچھد ہاں جی ملکل پیسے کو سلاحکن ہو پیسے ہوں 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 تیرا نہیں کھا رہا ہے جی ایج کتنی آپ کے امار کتنی ہے دیکھیں بابا جی کیتنی ایج ہو گئی ہے اور پھر بھی یہ کام کر رہے ہیں اور ان کو اپنی ریٹائرمنٹ کی بڑی ایکسائٹمنٹ ہے اس ایکسائٹمنٹ کے وجہ سے یہ بڑے ہیپی ہو کے یہ کام کرتے ہیں کہ جی مجھے اتنے سارے پیسے ملیں گے آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ جوب جس بندے کی ہوتی ہے وہ اس کو یہی ایکسائٹمنٹ ہو جاتی ہے میں جب ریٹائر ہوں گا مجھے ریٹائرمنٹ ملے گی مجھے اتنے زیادہ پیسے ملیں گے ہر بندر اس کی حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے اپنے طریقے سے تو میرے خیال میں کسی کو اس بات میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے تو اگر آپ میرے چینل پر لہے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے